السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفا و السلام علیہ عبادہ اللہی نستفع اما بعد محترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر صلح میں پارے کا پانچوںہ رکوع ہے جس کے اندر سورہ مریم سورہ نمبر انیس کی آیت نمبر سولہ سے آیت نمبر چالیس تک پچیس آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ گئی تھی اس وقت ہم نے ان کے پاس روح یعنی جبریل علیہ السلام کو بھیجا جو ایک تندرست انسانی شکل میں مریم علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوئے مریم علیہ السلام بولی میں آپ سے رحمان اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو یہاں سے چلے جائیں جبریل علیہ السلام نے کہا میں تو آپ کے رب کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں اور اس لئے آیا ہوں تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ یعنی نیک لڑکا عطا کر دوں مریم علیہ السلام کہنے لگے مجھے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوہ تک نہیں ہے اور میں بدکار بھی نہیں ہوں جبریل علیہ السلام نے کہا ایسائی ہوگا آپ کے رب کا فرمان ہے یہ تو میرے لئے بہت آسان ہے تاکہ ہم اس لڑکے یعنی عیسی علیہ السلام کو لوگوں کے لئے اپنے قدرت کی ایک نشانی اور رحمت بنائیں یہ ایسی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے فَحَمَلَتُ وَفَانْتَبَزَتْ بِهِ مَقَانًا قَصِيَا تو مریم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حاملہ ہو گئیں اور نو مہینے کے بعد جب بچے کے پیدائش کے وقت قریب آیا تو اسے لیے ہوئے لوگوں سے الگ ہو کر ایک دور جگہ چلی گئیں فَاجَاءَهَلْمَخَاضُ الْعَجِزِ النَّخْلَةِ قَالَتْ اِيَا عَلَيْتَنِمِتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُوْنَسِيَا مَنْسِيَا فِرْزَجْگِی یعنی پیدائش کی تکلیف نے مریم علیہ السلام کو خجور کے درخت کے پاس پہنچا دیا کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور ایک بھولی بسری کہانی بن گئی ہوتی فَنَعْدَاهَمِنْ تَحْتِهَا اللَّهَ تَحْزَنِ قَدْ جَعْلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِیَا تو جبریل علیہ السلام نے ان کی نیچلی جانب سے پکارا تم غم نہ کرو تمہارے رب نے تمہارے نیچے کی جانب سے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے اور جبریل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام سے کہا خجور کے درخت کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ اور ان میں سے پکی ہوئی تازہ خجور تمہارے پاس گریں گی فَقُلِ وَشْرَبِ وَقَرِّ اَيْنَا فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحْدًا فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلْرَحْمَانِ سَوْمَا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيُومَ انْسِيَا تو کھاؤ پیو تازہ خجور کھاؤ اور نہر کا تازہ پانی پیو اور اپنی آنکھ بچوں کو دیکھ کر ٹھنڈی کرو پھر اگر کوئی انسان کو دیکھو تو اشارے سے کہہ دو مَنِ الرَّحْمَانِ یعنی اللہ کے لئے روزے کی خاموش رہنے کی نظر یعنی منت مانی ہے اس لئے آج میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی فَاتَتْ بَهِ قَوْمَ هَا تَحْمِلُوا قَالُوا یَا مَرْيَمُ الْقَدْ جِئِتِ شَيْنْ فَرِيَا فِرُوَ اس بچے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے اپنے لوگوں کے پاس آئیں تو لوگ کہنے لگے اے مریم تم نے بہت ہی برا کام کیا ہے کہ نازائد بچہ اٹھائے چلی آ رہی ہو اے حارون کی بہن تمہارا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا اور تمہاری ماں بدکار نہیں تھی فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا قَيْفَ نُقَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَحْدِ سَوِيَا تو مریم علیہ السلام نے بچے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا لوگوں نے کہا ہم کیسے بات کریں گے اس سے جو ابھی گود کا بچہ ہے قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجْعَلَنِي نَبِيَّا بچے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اور میں جہاں بھی رہوں مجھے مرکت والا بنایا ہے اور میں جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکاة کی وسیعت کی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اور مجھے اپنی ماں کا فرمابردار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت سنگ دل نہیں بنایا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اور مجھ پر اللہ کی سلامتی رہی جس دن میں پیدا ہوا اور اس دن بھی رہے گی جس دن میں مروں گا اور اس دن بھی رہے گی جس دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا ذالک عیسیٰ بن مریم قول الحق اللذی فیہ یمترون عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی یہی حقیقت ہے یہی وہ حق ہے جس میں تم لوگ شک کر رہے ہو یعنی جھگڑا کر رہے ہو اللہ کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے اس کی ذات پاک ہے جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لئے بس اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا تو ایسے کافروں کے لئے ہلاکت و بربادی ہے جو بڑے دن یعنی قیامت کی حاضری کا انکار کر رہے ہیں جس دن انکار کرنے والے لوگ ہمارے پاس آئیں گے اس روز خوب اچھی طرح سن رہے ہوں گے اور خوب اچھی طرح دیکھ رہے ہوں گے لیکن یہ ظلم کرنے والے انکار کرنے والے آج کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں وَعَنْزِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَتِ اسْقُزِيَ الْعَمْرِ وَهُمْ فِي غَفْلَتِمْ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والے کو پچتاوے کی دن یعنی قیامت سے ڈرائیے جبکہ ہر کام کا آخری فیصلہ کر دیا جائے گا اور لوگ ابھی غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لاتے ہیں بے شک ہم ہی زمین اور اس پر موجود سب چیزوں کے وارث ہیں اور ان سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے ناظرین اگرام آسان درس قرآن کے اندر آج سلحہ پارے کا پانچوان رکو ہے جس کے اندر سورہ مریم سورہ نمبر انیس میں آیت نمبر سولہ سے آیت نمبر چالیس تک پچیس آیتیں ہیں اور ان پچیس آیتوں میں مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے عیسی علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے پھر عیسی علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر ہے آئیے دیکھتے ہیں وَسْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرِيَم آپ کتاب میں یعنی قرآن کریم میں مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دیجئے پھر اسی طرح یہ ذکر ہے کہ عورت کا زیور اصل میں پردہ ہے جیسے ہی مریم علیہ السلام نے فرشتوں کو دیکھا جبریل امین انسانی شکل میں آئے تو کہا اللہ کے پناہ میں آتی ہوں آپ یہاں سے چلے جائیے اگر آپ نیک ہیں پھر کہا کہ نہیں میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور آپ کو ایک بچہ پیدا ہوگا تو دیکھئے اپنی پاکدامنی کے بارے میں کہ میں پاکدامن عورت ہوں لوگ مجھے پاکدامن سمجھتے ہیں اور میں ہوں پاکدامن میں غلط عورت نہیں ہوں مجھے بچہ کیسے پیدا ہوگا بچہ کیسے پیدا ہوگا مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں یہ ہے عورت کا زیور پردہ جب بھی کوئی اس کی عزت و عبرو پر حملہ کرے تو فوراں کہے میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں تو فرشتہ نے کیا کہا اسی طریقے سے ہوگا اور یہ آپ کے رب کا فیصلہ ہے اور یہ رب کے لئے آسان ہے یاد رکھئے گا انسان کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ چار طریقے سے ہوئی ہے آدم علیہ السلام بگر ماں باپ کے پیدا ہوئے حووہ علیہ السلام بگر ماں کے پیدا ہوئی عیسیٰ علیہ السلام بگر باپ کے پیدا ہوئے اور آج کل کے جو انسان ہیں وہ ماں باپ سے مل کے بنے ہیں تو یہ چار طریقے سے اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا اور یہ اللہ کے نشانیوں میں سے ہے پھر اسی طریقے سے جب بچے کی پیدائش کے بارے میں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے تو مریم کہنے لگی آیت نمبر 23 بغور کیجئے کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی یا میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی یعنی یہ کیسے ہو سکتا میں لوگوں کو کیسے مطمئن کروں گی اس کا باپ کون ہے پھر یہ کیسے ہو سکتا میں تو آبدا ہوں زاہدہ ہوں نیک کام میں میں مشہور ہوں میں تو عبادت گزار ہوں عبادت کونے میں کرتی ہوں پھر لوگ کہیں گے کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا یا اختہارون اے حارون کی بہن اس کا معنی کیا ہے یہ ہے کہ مریم علیہ السلام حارون علیہ السلام کے نسل سے تھی یا اس کا مطلب یہ ہے کہ حارون علیہ السلام جس طریقے سے عبادت گزار تھے نیک تھے اسی طریقے سے یہ بھی عبادت گزار تھی اس لئے یہ ذکر ہے یا پھر یہ ہے کہ مریم علیہ السلام کے بھائی کا نام حارون تھا آگے یہ ہے جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے مجھے وسیعت کی ہے نماز کی اور زکاة کی جب تک میں زندہ رہوں اور آگے کہا عمرم بیوالدتی اور اپنی ماں کی خدمت کروں ماہی کا لفظ اس لئے آیا کیونکہ ان کے بعد ماہی تھی باپ تو نہیں ہے اس لئے کہا کہ میں اپنی ماں کی خدمت کروں جو ماں کی خدمت کرتا ہے وہ فرما بردار ہے اور ماں کی خدمت نہ کرنے والا باپ کی خدمت نہ کرنے والا نافرمان ہے وہ سخت دل ہوتا ہے اس لئے ماں باپ کی خدمت کیجئے آیت نمبر 23 پر غور کیجئے وَالسَّلَامُ عَلِيَّ يَوْمَا وَلِتُ وَيَوْمَا عَمُوتُ وَيَوْمَا عُبَةُ حَيَّا سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن اٹھایا جاؤں گا وَلِت تو پاسٹ ہے عربی میں یعنی میں پیدا ہوا اور عموتو پرزنٹ اور فیوچر کیلئے آتا ہے کہ جس دن میں مروں گا اٹھایا جاؤں گا اس آیت کو لے کر کرسلان لوگ کچھ مسلمانوں کو بیقوب بناتے ہیں دیکھئے آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے اور ترجمہ کر دیتے کہ میں پیدا ہوا پھر میں مرا اور اٹھایا جاؤں گا لیکن آپ عربی سے واقف ہے تو آپ فوراں پکڑ لیں گے کہ یہ عموتو کا لفظ آیا متو کا نہیں کہ میں مر گیا ایسا نہیں ہے تو یہ پریزنٹ ہے اور فیوچر ہے عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آسمان پہ اٹھا لیے گئے ہیں قیامت کے قریب وہ اتریں گے سیریا کی راجدھانی دمشق کے اندر وہ اترنے والے دو فرشتوں کے سہارے سے فریسی طریقے سے یاجوج ماجوج انہی کے زمانے میں ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے تو ہم مسلمان اس پر یقین رکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ بھی نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام تین میں سے تیسرے بھی نہیں ہے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اللہ کی طرف سب کو بلایا ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمْ فَابَدُوْ لوگوں سنو بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے تم لوگ اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے اس کے بعد لوگوں نے اختلاف کیا اس کا ذکر ہے جیسے یہودیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے نعوذ باللہ ان کی ماں زانیاں بدکار ہیں نعوذ باللہ فریسی طرح عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بینٹے ہیں یا خود اللہ ہیں یا تین کے تیسرے ہیں نعوذ باللہ قیامت کے دن سے لوگوں کو ڈراتے رہی ہے تو قیامت کا ایک نام ہے یوم الحسرہ پچتاوے کا دن ہوگا جو آدمی غلط کام کیا وہاں پچتائے گا جو صحیح کیا اس کے لئے آسانی ہوگی تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ